جائے ہن دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں سب اچھی ہوں گے تو یہاں پر آج ہم بات کرنے والے انڈی ایٹ ٹونٹی ٹونٹی ون ایکزام سے لیٹڈ جو کہ آپ کا چودہ نومبر کا آپ کا ایکزام ہے تو یہاں پر بات کریں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹڈ کٹو فیانی کی آپ کو ایکزام میں کتنے نمبر لانے ہوں گے جس سے کہ آپ کا سلیکشن پکا ہو جائے تو بعد میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک نمبر سے رہ گیا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی دس نمبر سے رہ گیا تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی پانچ نمبر سے رہ گیا تو بعد میں یہ مت کہنا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور دو سے تین مٹ کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے لیے تو یہاں پر بات کریں گے کہ ایکسپیکٹڈ کٹو فیانی کیا ہونے والی ہے کتنے نمبر لائیں کی سلیکشن پکا ہو جائے یعنی کہ ہم ایس ایس بھی کے لیے بھی کوالیفائی ہو جائے اور اس کے بعد میریٹ لسٹ میں بھی ہمارا نام آ جائے تو میریٹ مانے کے لیے کتنے آپ کے یہاں پر مارکس جروری ہیں تو یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر ٹھیک ہے تو یہاں پر بان بائی بان بات کرنے والے ہیں تو آپ سبھی کو پتہ ہے جو آپ کا جو ایکزام ہوتا ہے میتھمیٹکس کا وہ تین سو نمبر کا ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں آپ کا یہ ہوتا ہے آپ کا جی ایٹی کا چھہ سو نمبر جس میں آپ کی دو سو کی انگلیس ہوتی ہے بات کرتے ہیں چار سو کی تو یہاں پر چار سو نمبر کا آپ کا کیا ہوتا ہے ہشٹری جوگرفی ایکو پولیٹی اور سائنس آپ کا ہوتا ہے یہاں پر تو آپ کے یہاں پر میں بات کرتا ہوں یا آپ لوگ جاننا چاہیں گے کٹوف کے بارے میں تو یہاں پر میں نے لیکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے یہ ہے آپ کی لاچ عر کی کٹوف یہ آپ سبھی کی لاچ عر کا جو ریزلٹ ہے جو انہیں دon ہر انیس والا ہے ابھی تک وہی کلر ہوا تھا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو آرمی کی کٹوف ٹھیک ہے آرمی کی کٹوف نیوی کی ائر فورس کی سارے کی ساری کٹوف یہاں پر الگ الگ ہیں یہاں پر ویکنسیز دیئے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد کیا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کتنے سیلیکٹ ہوئے تھے اور یہاں پر ہے کٹوف تو جو کٹوف گئی تھی 900 نمبر میں سے وہ گئی تھی آپ کی 342 آپ کو اسکرین پر دکھائے دی رہی ہوگی اور آپ کو ہر سبجیکٹ میں ٹھیک ہے آپ کو ہر سبجیکٹ میں 25% مارکس ہونے کم بھل سری ہیں یہاں پر 25% مارکس نہیں ہیں تو آپ ایکزام انکوالیفیڈ ہو جاؤ گے یعنی کہ آپ کا میت کے بات کر لیتے ہیں تو آپ کا میس میں بھی آپ کا کتنے نمبر جو رہی ہیں آپ کے 25% یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ کا جی ایٹی تو اس میں بھی 25% مگر اس میں یہ منسن نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کے انگلش اور آپ کا جی کے جی ایس میں بھی الگ الگ ہونے چاہیے اور آپ کا جی ایس میں الگ الگ ہونے چاہیے تو میں کہوں گا کہ آپ کے انگلش اور جی ایس دونوں میں بھی 25% مارکس ہونے کم پل سری ہیں کیونکہ یہ ایک ایفیسر انٹری ہے اور آپ کو انگلش آنے چاہیے بیسے اس میں کہیں بھی منسن نہیں کیا گیا ہے اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ پر فائنل کٹوف کی ساتھ سو چار گئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین سو بیلس یہاں پر کٹوف گئی تھی تو یہاں پر لگ بگ تین سو اسی کٹوف آپ مارن کے چلیں گے کیونکہ یہاں پر دو یار انیس کا بھی فائنل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو ون وائی بن دکھا دیتا ہوں تو آپ کی جو ایکسپیکٹیڈ کٹوف ہے وہ تین سو پچاس سے سارٹ یہاں پر منسن کی گئی ہے میں کہوں گا آپ تین سو اسی مارکس یہاں پر لانے کی سوچیں ٹھیک ہے تین سو اسی مارکس یہاں پر لانے کی سوچیں تو یہاں پر تین سو سارٹ تک تین سو پچاس تک یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے میں آپ کو last cut off کی بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا بات کرتے ہیں میں 25% مارکس کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے 75 نمبر آ جاتے ہیں اور آپ کا جیٹی اچھا ہے یہاں پر آپ کے 75 نمبر آگے اور اپکے 75 نمبر چاہیے میٹ میں 50 نمبر چاہیے انگلیش میں اور بات کرتے ہیں جی ایس کی تو جی ایس میں بھی آپ کے کتنے نمبر چاہیے ہنڈرڈ منیمم نمبر ہے ٹھیک ہے تو میں اس میں آپ کو کچھ سچیت کرنا چاہوں گا تو سچیت کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی cut off last بار 30% بھی گئی تھی پیچھے دیکھنے میں تھا 35% ایچ سبجیکٹ پرتیک سبجیکٹ میں آپ کے اتنے نمبر ہونے چاہیے یہ بھی ہوتا تو لگ بگ آپ 30% ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے ہونے چاہیے تو اس حساب سے لگ بگ آپ کو میں بتاؤں گا ہنڈرڈ پلس اسکور جدی آپ کا کسی کا میٹ ویک ہے تو ہم ہنڈرڈ پلس آپ اسکور کریں یہاں پر کوئی بات نہیں ہے ٹینسل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایس ہی آپ لگ بگ 30% 35% مارکس کے 30 سے 35% پر سبجیکٹ لانے کی سوچیں تو یہاں پر ہم لاشٹے کی کٹ اوف آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہاں پر جو لاشٹے کی کٹ اوف آپ سے بھی کے سامنے دی گئی ہے تو وہ یہاں پر ہے ڈی اے فرش 2020 کی جو کٹ اوف ہے وہ کہی تھی 355 نمبر وہ فائنل کٹ اوف تھی 723 تو جدی آپ فائنل ہونا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کے 355 زیادہ سے زیادہ تو کرنیلیٹ کے 400 بھی نمبر آتے ہیں اور 454 بھی نمبر آتے ہیں تو یہاں پر کٹ اوف گئی تھی اس کا مطلب یہاں پر نیچے دیکھیں گے یہاں پر دوہنلیس میں جو کٹ اوف گئی تھی 342 اس سے پہلے 325 اس سے پہلے 336 253 42 اور 229 تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کی کٹ اوف ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ہر سال لگ بگ 5 سے 10 نمبر آپ کی کٹ اوف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گا تو آپ اس میں لگ بگ 20 نمبر ایڈ کر لیں تو لگ بگ 75 375 سے 80 تک یہاں پر کٹ اوف آپ کی جانے والی ہے تو فائنل کٹ اوف یہ جانے والی ہے تو آپ اس سے زیادہ نمبر لانے کی سوچیں اس سے کم کی بلکل بھی نہ سوچیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو پر سبجیکٹ ٹھیک ہے نمبر تھی تو سیلیکشن سیکسر وائز کٹ اوف تھی یا جو آپ کی سیکشنل کٹ اوف تھی تو یہاں پر دیکھئے ہر بار سے مگر کبھی 20% بھی گئی تھی دوہر سولی میں 20% گئی تھی اس سے پہلے 30% بھی گئی تھی دوہر پندرہ میں اور یہاں پر دوہر چودہ میں 30% کٹ اوف گئی دی سیکسر وائز اور یہاں پر کچھ نیا بات کر لیتے ہیں تو نئی بات کرنے کی چیز یہ ہے کہ میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ اچھے تیاری کر لیں کیونکہ آپ کا ایگزام نزدی کے اور ہاں پر کچھ رولز بھی ہیں یعنی دو کنڈیڈ�یٹ کے سیم نمبر آ جاتے ہیں تو اس میں سے جس کے ریٹن ایگزام میں زیادہ نمبر ہوں گے وہ پہلے سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد بھی謙εί کیسی کے دوالہ صرف سیم نمبر آتے ہیں تو جس کے جی ایٹی میں زیادہ نمبر ہوں گے وہ سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد بھی کسی کے سیم نمبر آ جاتے ہیں تو اس میں جس کی ایج زیادہ ہوگی جو عمر میں بڑا ہوگا وہ سیلیکٹ ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح کسی کا کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو وہ کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں میں اور ہم ملتے ہیں نیک ویڈو میں جلدی دب تک کے لیے جائن اور آپ کو انڈی کا جو ریویو ہے وہ اسی چینل پر ملے گا تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں